سلام علیکم و دوستوں پر یوٹیوب چینل آپ سب دنوں کے ذریعے میں چینل لائک کمینٹ اور سبسکرائب کریں مجنون اور غیر مقالف کی احکام روزہ فامن شہیدہ من کمشہ رفائی عصوم ازائل محمد فسن نے یہ مثلا بھی بیان کیا کہ شہود شہر یعنی ماہ رمضان کا ملنے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں مقالف ہونے کی حالت میں ہونا چنانچہ جو لوگ نابالک و مجنون ہیں ان کے ذمہ رمضان کے روزے لازم نہیں یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، امام صفیان سوری لگے نزدی اگر ایک شخص پر پورے رمضان دیوان کی تاری رہی تو اس پر روزوں کی کوئی قضا نہیں ہوگی البتہ اگر رمضان کی کسی سے وہ تندرس ہو گیا تو گوئے اس پر شہود یعنی شہر رمضان کا مہینہ مل گیا ہو گیا اب روزوں کی قضا اس کے ذمہ ضروری ہوگی رمضان کے کسی حصے میں نابالک کا بالک ہونا یا کافر کا مسلمان ہونا یا حائزہ کا پاک ہو جانا شہر باری طالع ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّحْرَ سَ مُرَادْ اس مہینے کے بعد حصے کا تشہود ہیں اس سے فوقہ نے یہ مستحفظ کیا ہے کہ اگر رمضان کسی حصے میں نابالک بالک ہو جائے اور کافر مسلمان ہو جائے تو رمضان کے بقیہ روز اس کے ذمہ لازم ہیں چنانچہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام محمد مالک، امام زفر، امام شافی کا قول ہے کہ اب یہ رمضان کے باقی ماندہ روزہ رکھیں گے حالت کفر میں کسی جانے والے دنوں کی قضا ان کے ذمہ نہیں البتہ حائزہ عورت سے جتنے روزے رہ گئے ہیں ان کا قضا ضروری ہے جزا کرنا